شہزاد سب بلاول بھٹو موروسی سیاست کے کلاسیکل مثال ہے خاندان پر نظر دان پر نظر ڈالیں تو والد والدہ نانی نانا دادا ایون اعلیٰ ترین پارٹی عوضے پر فائز ہیں ابھی ہم یہاں الیکشن کی بھی بات کر رہے تھے ایک پرانے سیاستدان کے وزیر خارجہ رہے ہیں جو کہتے رہے کہ اپنی حکومت کے وزیر آزم ابھی ان پر تنقید کر رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ جو کچھ وہ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ ووٹر سمجھ پائے گا جو کچھ نواز شریف صاحب بتا رہے ہیں وہ ووٹر سمجھ پائے گا جو جو زیر عطاب عمران خانے جو وہ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں ووٹر کے لیے وہ اپیل ہوگی دیکھئے میرا خواہ میں یہ فی الحال تو جو آپ نے بلاول بھٹو صاحب یا کسی اور کی بات کی مجھے تو لگتا ہے کہ بھی وہ خود بھی اس کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پائے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی سیاست ہونی چاہیے یا پرانی سیاست ختم ہو جانی چاہیے پرانی سیاست سے کیا مراد ہے سیاست تو ہر دور میں ایک ہی جیسی ہوتی ہے اس کا مدہ ایک ہی ہوتا ہے اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے وقت کے چیلنجز کو حل کیا جائے ان کو نپٹا جائے تو اگر تو وہ یہ ادراک رکھتے ہیں یہ ہوں وہ روایتی ہوں ستر سال کے ہوں یا نوجوان ہوں یا زیر اطاب ہوں اگر وہ ادراک رکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے چیلنجز کیا ہیں اور یہ بڑا عام اور ایک لشے بن گیا ہے کہ ہمارے چیلنجز صرف معاشی ہیں یعنی معیشت کا بہت برا حال ہے میرے حساب سے تو معاشرتی بھی بہت بڑے حالات ہیں ہمارے اور معاشرت کو بھی ٹھیک کرنا اتنا ہی لازمی ہے سیاستدانوں کے لیے کیونکہ لیڈرشپ پروائیڈ کرنی ہوتی ہے چاہے اس کا تعلیم سے ہو صحت سے ہو ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو تاکہ وہ ایک قانون اور قانون بھی عمل کرنے والا معاشرہ بنے تو یہ تمام چیزیں یہ تو چیلنجز ہیں اب اس کا ادراک ہے ان کے پاس قالباً وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کے والد نے یا ان کے باقی ان کے والدین نے نبے کی دہائی کی سیاست کی میں ستر قویب میں بھی نہیں جاتا نبے کی دہائی کی جو سیاست تھی وہ ہم نے دیکھا کہ دوزار تیرہ میں بھی ایک طرح سے تھوڑی سی ڈسپلیس نظر آئی وہ ڈسلوکیٹڈ تھی وہ اپنے معاملات کو اس طریقے سے سارا مدہ پڑ گیا ساکڈار کے اوپر کہ جب معیشت بہت زیادہ ایک مسئلہ بن گئی تو ان کو اس سے کہا گیا کہ آپ اس کے منیج کریں اور انہوں نے اپنی جادوی طریقے سے اس کو ڈھانپ دیا اس مسئیبت کو لیکن جو ہی ایک اور حکومت آئی جو اس طرح کی قابل نہیں تھی جیسی کہ نواز شیف صاحب یہ پی ای میلن کی تھی تو اس سارے کا سارا طوفان اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ہمارے سامنے ایک معاشی قسم کا کیا کہنا ہے والکینو پھٹ کے ہمارے سامنے آئے تو ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے ایمپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کس کو دیکھنا چاہیے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے وہ سمجھ رکھتے ہیں مجھے فکر یہ ہے کہ یہ جو حالانکہ ہم ٹرانزیشن میں ہیں اس وقت ٹرانزیشن میں ہیں بلاول بھٹو بھی ہیں باقی یہ پی ایم ایل این بھی آگے بڑھنا چاہ رہی ہے کسی اور طرف کو دینا چاہ رہی ہے اگلی نسل کو شفٹ کرنا چاہ رہی ہے ان میں قابلیت ہے یہ چیزیں سمجھ لیں اور جب تک یہ لوگ اس قابلیت کو کام تو انہوں نے کیا نہیں کبھی کی زندگی میں پڑھتے ہیں بڑھتے پتا نہیں کتنا پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں ان چیزوں کو مذہب صرف اور صرف باتیں سن سن کی اور کلشیز کے اندر اور ریٹرک کے ساتھ ہمیں سیاست کرنا تو اب میں حال میں وقت کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ایک چیز اور ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ایک اور زیرے زیرے سرفیس سرفیس کے نیچے جو ایک اشتعال کی کیفیت ہے یہ اس کا ایک ابتحان ہوگا اور اس سے ہماری سیاست کوئی پلٹا کھا جائے گی کیس شکل میں نکلے گی اگر وہ اگر وہ ایفیکٹیو ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک کسی چیز ہے جو کہ اس معاملے کو یا اس وقت تو تھوڑا سا نازک بنا دیکھنا پڑے گا افتغار صاحب جو بات کر رہے ہیں جو پیغام دے رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرز کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا ویژن ان کے پاس موجود ہے وہ ہے یا صرف نعرہ ہے یا پرانی باتیں ہیں پہلے دیدر آئیے نا جو زیر زمین اشتال ڈیولپ ہو رہا ہے اور جس کو شداد صاحب محسوس کر رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ اس اشتال کی سب ہی کر رہے ہیں نا نہیں میں نے آپ چھو گا آپ نے کہا گیا کسی اور نے کہا تھا میں ان کا نام لیزا میں چلے میں کہتا ہوں جو سب بھی محسوس کر رہے ہیں کہ زیر زمین کوئی طفان بپا ہونے والا ہے کوئی زلزلے آنے والے ہیں اشتال اب اشتال ایک ایسا لفظ ہے جس کی کانوٹیشنز بہت ساری ہو سکتی ہیں مجھے بہت خوف اور خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں اس تھیوری کے ساتھ چلا گیا کیونکہ میں بہت دفعہ آپ کے پروگرام میں اس خشے کا اظہار کر چکا ہوں کہ الیکشن میں ہارنے والی پارٹی پاکستان کے اندر بہت بڑا طفان پیدا کرنے کی ساریت رکھتی ہے اور 1977 میں جو ہوا اس کو دوبارہ دھورایا بھی جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں سیاسی پارٹیوں کے درمیان جب فیصلہ ہونے والا تھا تو زیاؤ لکھنے کا کہ آپ گھر جائیں ہم اپنا فیصلہ خود کریں جائیں یہ بہت سنگین معاملہ ہوگا اگر اثر ہوا یہ جو انڈرگراؤن اشتال ہے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ایشیوز ہیں معاشی معاشرتی سیاسی اور انتظامی اگر ان کو کوئی ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہاں ہمیں بتائے کیسے کرے گا تقریریں تو کر رہے ہیں نا بوڑا جوان بوڑا جوان ٹھیک ہے مجھے پتہ ہیں کہ جو جوان آئیں گے وہ جو ریفارمز ہیں انتظامی سیکٹر میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کریں مجھے پسند نہیں میں ان کو ووٹ دے دوں گا نہیں پسند نہیں تو میں تنقیج کروں گا اوپن تو کرے نا ملکل دروہ تمہیں تو کچھ اوپن نہیں ہے اور سیاسی کیا کرنا چاہتے ہیں ملکہ ایک چھوٹی سی بات اتنے کی اپنا کہ ہم آٹھارویں ترمیم کے بارے میں ایک رویہ لیا ہے نا ایک چھوٹی سی بات اس کی ڈیٹیل پہ آئی ہیں معاشرتی رویہوں میں تبدیلی کرنا بہت ضروری ہے مجھے ابھی نہیں سمجھا رہی کہ ہماری ساری لیڈرشپ میں کوئی بھی اس قابل ہے کہ جو معاشرے میں ایک طفان بپا ہے جس کو میرے دوست نے کہا ایک انڈرگراؤن چل رہا ہے اس کو کیسے منیج کیا جائے دیکھیں یہ ایڈیکشن تو ہوتے رہیں گے پاکستان نے تو رہنا ہے پاکستان ایک ریالیٹی ہے میں اور آپ ریالیٹی نہیں ہیں ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے اور اگری بات جو ہے وہ ہے معاشری معاملہ یہ بالکل ضروری ہے کہ ہم تیہ کریں کہ کس قسم کے رویے ہم اپنانا چاہتے ہیں آئی ایم ایف سے کب تک ہم پیسے لیتے رہیں گے مجھے یہ بتایا جائے کہ پیسے کمانے کا بہترین طریقہ پیپلز پارٹی کے پاس کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے عوام کے لیے کس طریقے سے ہم پیسہ کمائیں تاکہ ہم بار سے کرجے نہ لیں اور ہم اپنی زندگی کو خوشگوار انداز میں چلیں سو معاشی معاشرتی سیاسی اور انتظامی معاملات پر مجھے اب بلی پرنٹ چاہیے ان کی طرف سے کیا پیش کرتے ہیں روڈ میپ کیا ہے اور یہی ووٹر کو اپنے پاس آنے والے پارٹی سے پوچھنا چاہیے کہ کس طرح معاشی رویہ بہتر ہو سکتے اور کس طریقے سے اپنے ووٹر کو یہ لیڈرشپ امپاور کر سکتی ہے آج کی پروگرام سے اتنا ہی مہمانوں کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ